میرے معزز ناظرین میری طرف سے آپ کو السلام علیکم آج جس موضوع پر بحث کریں گے وہ ہے آج کے دور کا مقبول و مشہور ڈراما معزز ناظرین ویسے تو آج کے دور کے ڈرامے اور فلمیں فہاشی اور جہالت پر مبنی ہیں لیکن ایک ڈراما جس کا آج کل تذکرہ عام ہو رہا ہے وہ ارتغ الغازی ہے ارتغ الغازی ان غیر اخلاقی اور نازبہ افعال سے پاک ہے جو آج کل کے ڈراموں میں نشر کی جاتی ہیں اس لئے علماء بھی اس کی حمایت میں بولتے نظر آتے ہیں یہ ڈراما کائی قبیلہ کے ایسے چرواہے کا ہے جس نے دین اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اور اپنے روحانی معلم محید دین ابن العربی کی شاگردگی اختیار کی اور انہی کی تبلیغ و در سے عالم اسلام میں ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی جسے زمانہ سلطنت عثمانیہ کے نام سے یاد رکھتا ہے اب رہی بات کے آخر ارتغل کون تھا اور اس نے کیسے اسلام کو کفر و الہات پر غالب کیا تو براہ کرم یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے قبل آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک گولڈن سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بروقت مل سکے میں ویڈیو کا آغاز چند اشار سے کرنا چاہتا ہوں دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں دشت تو دشت دریاء بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے ہمارے قومی شائر پھر کیوں کر پیچھے رہتے انہوں نے بھی ان فتحات سے متاثر ہو کر اشعال لکھ ڈالے پھر ایک جگہ کہتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پلسرار بندے جنہیں دوں نے بخشا ہے ذوک خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریاء سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے پیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی ناظرین جب منگول اور چنگیز خان کا فتنہ روج پر تھا دنیا کی کوئی ریاست ان سے ٹکرانے کو تیار نہ تھی جب ان ظالموں نے خراسان پر حملہ کیا تو وہاں مقیم قبائل کو ہجرت کرنا پڑی جن میں کائی قبیلہ سب قبائل سے مضبوط تھا جو جو اپنے ابائی وطن خراسان کو چھوڑ کر شام کی طرف روان تھا اور دوسرے قبائل بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں ہجرت کرنے لگے جب کائی قبیلہ دریائے فراد پر پہنچا تو وہاں قیام کا فیصلہ کیا اس قبیلے کا سردار سلمان جس کے چار پیٹے تھے سنگر تکن گندوق دو ارتغل اور دندار سلمان شاہ کی افاد کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہوا لیکن بچے ہوئے لوگوں نے ارتغل کو اپنا سردار مقرر کیا ارتغل ایک بہادر اور جڑتمند شخص تھے اور قبیلے کا دفاع بہخوبی جانتے تھے ارتغل اپنے چھوٹے بھائی دندار کے ہمرا سلجوک ریاست میں داخل ہو گئے اس وقت سلجوک کے حکمران سلطان علاؤدین تھے ارتغل جب پناہ کی غر سے اپنے قبیلہ کے ہمرا کونیا جا رہے تھے تو انکرہ کے قریب ان پر سلیبی اور منگول نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی علاؤدین جب اس فتح سے آشنا ہوئے تو ان کو انکرہ میں ہی علاقہ فرام کر دیا اس طرح ارتغل نے اپنے ساتھ ہی مجود ریاستوں کو بھی فتح کرنا شروع کر دیا جب ارتغل نے مزید فتحات حاصل کی تھی تو علاؤدین مزید خوش ہوا اور ارتغل کو مزید علاقے دے دیئے اس طرح دوسرے قبائل بھی متاثر ہو کے ارتغل کو اپنا سردار تسلیم کرنے لگے اس طرح ارتغل نے اپنی فتحات جاری رکھی اور علاؤدین نے ارتغل کو مزید انعامات سے نوازا اس طرح ارتغل کو علاؤدین نے اپنا نائب مقرر کر لیا اور ارتغل نے سلیبی اور منگولوں کو شکست دی اور اس طرح سلطنت مزید وسیع ہو گئی ارتغل کی وفات بارہ سو اکاسی عیسوی میں ہوئی ارتغل کے تین بیٹے تھے جن میں سب سے چھوٹے بیٹے عثمان کو اپنا جانشین مقرر کیا عثمان بھی ارتغل کی طرح سچے مسلمان اور بہادر تھے عثمان نے بھی اپنی فتحات جاری رکھی اور بارہ سو نینانوے میں سلجوک سلطنت کو عثمانیہ سلطنت میں تبدیل کر دیا اور اتنی بڑی سلطنت وجود میں آئی جس کا رکبہ دو کروڑ کلومیٹر تھا میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسلام کو پوری دنیا پر غالب فرمائے اور ہمارے اندر بھی ان مجاہدوں جیسا جذبہ عطا فرمائے آمین ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بہت پسند آئے گی چنانچہ آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اگر آپ ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ ضرور کریں والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ